کسی جماعت کو ایک شخص کے لیے انصاف چاہیے ہم سب کے لیے انصاف چاہتے ہیں اس کے لیے سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا رینوہ بیپلز پارڈی شازیہ مری کہتی ہیں ایک جماعت انصاف کا بنیادی تقاضہ پورا کرنے سے بھاگ رہی ہے پارلمنٹ آئین سازی نہیں کرے گی تو کون کرے گا چین کی صفیر جیانگ زیدونگ کی نواز شریف اور مریب نواز سے ملاقات نواز شریف کہتے ہیں چین قابل اعتماد دوست ہے چین کی معاونت سے ٹیکنلوجی میں جدت لانا چاہتے ہیں مریب نواز کئی فلاہی منصوبوں کی قیادت کر رہی ہیں ڈیری پروڈکشن کے لیے چینی مہارتوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے خوشخبری سندھ کے ظلہ خیرپور میں گیس کے نئے زخائر دریافت او جی ڈی سی ایل کی مطابق گیس کی اپتدائی پیداوار کا تخمینہ دس بلین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ یومیا ہے مخصوص نشستوں سے بطالق الیکشن کمیشن کا ساتوہ اجلاس سپریم کورٹ کے فیصلے پر مشاورت اور دوبارہ عدالت عظمت سے رجوع کرنے پر غور قوتین کو وراثت سے محروم کرنے کا کلچر ختم ہونا چاہیے چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وراثت کیس میں رباس کہا جھوٹی اور بوگس گواہیاں دینے پر کرروائی ہونی چاہیے سپریم کورٹ کا بیوہ کو وراثتی جائداد منتقل کرنے کا ہوگو جسٹس منصور علی شاکی بطور چیف جسٹس پاکستان تقروری کا نوٹیفکشن جاری کرنے کی درخواست لہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد حسین چٹھا نے سماس سے محضرس کر لی کیس واپس چیف جسٹس کو بھیجوا دیا آئی ایم ایف اگزیکیٹیو بورٹ کا اجلاس آج ہوگا پاکستان کے لئے سات ارہب ڈالرز قرض کے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا مشن ایگزیکیٹیو بورٹ کو شرائط پر عمل درابط سے بطالق بھی آگا کرے گا بورٹ کی منظوری سے قرض کی اقساط ملنا شروع ہو جائیں گے نون فائلنس کے لئے ایک اور امتحان جائداد کی خریداری بین الاقوامی سفر اور اکاؤنٹس کھلنے پر پابندی ہوگی ذرا کے مطابق ایف بی آن نے وزیراعظم سے منظوری لے لی اطلاق آرڈینس کے ذریعے کیا جائے گا سربت سے خاتون خودکش بمبار گرفتار خودکش حملہ آور عدیلہ بلوچ کی عوام سے دہشت گردوں کی باتوں میں نا آنے کی اپیل کوئیٹا میں پریس کانفیس کرتے ہوئے کہا کالیفائیڈ نرز ہوں بدقسمتی سے لوگوں نے بہکایا پہاڑوں میں جا کر غلطی کا احساس ہوا سوات کے علاقے معالم جببہ میں دھماکی کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم سپیشل سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کمیٹی سات روز میں ریپورٹ جمع کر آئے گی اور وزیر آباد میں باپ نے تیرہ سالہ بیٹی کو ڈنڈے مار کر قتل کر دیا ملزم گرفتار پولیس کے بطابق ملزم نے دو شادیاں کی دونوں کو طلاق دے دی مقتول بیٹی باپ کے ساتھ رہنش وزیر تھی